بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج نائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر نادین لاہور پنجاب کالج میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے جو تحقیقاتی کمیٹری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس ٹیم نے جتنے لوگوں کے بیانات کلم بند کی اور ابھی تک ہم نے پہلے بھی لاغ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا صرف رومرز کریئیڈ کی گئی ہیں اور تھوڑا سا میں اگر آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں تو آپ کو یاد ہو کہ جو مہاجر مومنٹ تھی وہ تقریبا انیس سو اٹھتر میں وہ اس وقت بنی تھی اور اس وقت روزنامہ جنگ نے ایک سنگل کالم خبر لگائی تھی لیکن اس کے بعد کراچی میں ایک خاتون تھی بشرا زہدی اس کو روڈ حادثے میں اس کی ہلاکت ہوئی یعنی کہ وہ جہاں بھاک ہوئی تو اس کے بعد ایمکی ایم بنی اور اس حوالے سے کراچی میں جو کچھ ہوا کیونکہ کراچی میں اگر انیس سو اسی پیچاسی کی بات کریں تو پختون لوگ جو تھے اس وقت وہاں پہ ان کا توتی بولتا تھا لیکن اس وقت پختون کی جو وہاں پہ ایک مناپلی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت وہاں پہ ایمکی ایم کو لانچ کیا گیا اور وہاں پہ جس طرح لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس طرح توڑ پھڑ ہوئی جس طرح چڑھائی کی جاتی رہی خوبہ ہو یہی صورتحال انیس سو پچاسی میں کراچی میں تھی جب متحدہ قومی مومنٹ یا مہاجر قومی مومنٹ کہہ دیں یا ایم فی ایم کہہ دیں اس وقت اس کا عروش تھا جب جو ہے بشرا زہدی روڈ حادثے میں جا بھاک ہوئی تھی تو وہی صورتحال بالکل لاہور کی بھی ہے ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک موبینہ زیادتی والی طالبہ تھی اس کا سراغ لگا یا نہیں لگا کیونکہ اب تو مقدمات کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہم نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ سٹوٹلی یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور اب تو جو پروپوگنڈا کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی ایف ای اے طلب کرے گی جی بتائیں ثابت کریں کہ کہاں پہ زیادتی ہوئی تھی پھر آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں گا پنڈ ڈادن خان کا وہاں پہ دی ایڈوکیٹر سکول سسٹم ہے آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا وہ سکول سسٹم ہے اس سکول میں ایک ننی طالبہ جو یتیم تھی اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا اور میں حیران ہوں کہ اب معاشرہ کے سائیڈ پہ جا رہا ہے آپ سکول دیکھ لیں وہاں پہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں کالجز دیکھ لیں یونیورسٹیز دیکھ لیں مدرسے دیکھ لیں حتیٰ کہ کہیں پہ بھی وہ جاتی ہیں تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ کہیں پہ محفوظ نہیں اور یہ حوض کے بجاری جگہ جگہ بیٹھے انہوں نے جگہ جگہ اپنی فیلڈنگ لگائی ہوتی ہے اور بچیاں ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کتنے واقعات رنوہ ہوتے ہیں آپ کی روز مرہ زندگی میں میں کل ایک بھی لاکھ کروں اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ روان سال اکتوبر تک کتنے زیادتی کے کیس رپورٹ ہوئے پورے پاکستان میں خیر ہم پنجاب گروپ آف کالجز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بتایا گیا کہ جی پسٹیئر کے ایک طالبہ کو موبائنہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد وہاں پہ پنجاب گروپ آف کالجز کے باہر جو ان کا گلبر کیمپسٹین وہاں پہ توڑ پڑ ہوئی وہاں پہ لڑائی جگڑا ہوا فسادات ہوئے یہ وہی فسادات ہیں جو انیس سو پچاسی میں کراچی میں بھی ہوئے تھے اس وقت ایمکی ایم کو لانچ کیا گیا تھا اور اب کیا یہ جو سٹوڈن تحریک ہے کیا یہ کسی اور نئی سیاسی جماعت کی آواز بن رہی ہے کوئی اور نہیں سیاسی جماعت جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا یہ صرف کچھ دنوں کا احتجاج ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی بلکل ختم ہو جگا اس طالبہ کے ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے پنجاب پولیس کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں جو دفعات لگائے گئے ہیں یہ بڑی حیرت انگیز طور پر یہ چیزیں ہیں کہ یہ دفعات جو ہیں یہ ناقابل زمانت ہیں اس میں آپ کی زمانت بھی نہیں ہوگی اور تھانا ڈیفینس میں محمد سجاد کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا گیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس فیملی سے بھی ملے اس بچی سے بھی ملے اور انہوں نے بالکل ڈینائے کر دیا کہ ان کی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا بلکہ وہ تو موں کے بال گری تھی جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے جس میں ایک بچی جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہے یہ وہ بچی ہے کہ جو سیڑھیوں سے گری تھی اور اس کے بعد کسی نے اس کی وہ فورجز آپ نے پاس محفوظ کی کیونکہ پراپاگنڈا اسی کو کہتے ہیں پراپاگیٹ کرنا انہی چیزوں کو کہتے ہیں خیر یہ ایک مقدمہ درج ہوئا اب اس مقدمے میں جو دفعات لگائی گی ہیں وہ دفعات تین سو چوون ہے دفعہ پانچ سو ہے پانچ سو ایک ہے اور پانچ سو پانچ ہے اور الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے یہ تو ایک پولیس نے اپنی مدیت میں مقدمہ دیا اور ایک اور مقدمہ جو ابھی درج ہونا ہے کیونکہ فائے کے جی آئی ٹی کام کر رہی ہے جوائن انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی ہے اور اس کی سربراہی وقاص صحیح صاحب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چھے اور لوگ ہیں جو اس پورے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور انہیں ابھی تک چھبیس لوگوں کے بیانات کلم بند کی ہیں جس میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران ہیں اے ایس پی ہیں دیگر جو لوگ ہیں ان کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں اور اب آپ دیکھئے گا کہ جن لوگوں نے یہ پروپوگنڈا کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو اگر لوگ مار سکتے ہیں اگر پرویس خٹک کو لوگ مار سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی طفانے بتمیزی برپا کر سکتے ہیں تو لہذا سوشل میڈیا کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ ریلائے مت کیا کریں وہ پچانویں فیصد احسیق نیوز ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے پھیلائی جاتی ہیں جس طرح عمران خان آپ دیکھ لیں کہ اس کا گراف کہاں پہ گیا ہے لیکن ان لوگوں نے ملاقات نہ ہونے کے وجہ سے اس کو بھی مار دیا ہے اور پھر پرویس خٹک کو بھی مار دیا تھا تو لہذا جو سوشل میڈیا کی خبریں ہیں یہ بعض دفعہ انسان کے لیے وبالے جان من جاتے ہیں جس اس بچی کی ویڈیو وائرل کی گی اب سوچیں کہ وہ بچی کسی کو کیا مو دکھائے گی وہ اس کے والدین کسی کو کیا مو دکھائیں گے اب یہاں پہ تو جتنی مو اتنی باتیں ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے لائک اس کے شیئر اس کے ری ٹویٹ اور یہ سب سے زیادہ جو پروپ اگھنڈا کیا جا رہا ہے صرف پاکستان میں کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے دنیا میں اگر آپ فیک نیوز چلاتے ہیں فیک ویڈیو وائرل کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی لا نہیں بنا گیا جس میں آپ کو کوئی سزا دی جا سکے دوسرا واقعہ جہلم کیا ہے جہاں پہ پنڈ درخان دی ایڈوکیٹر سکول میں ایک سات سال بچی جو کیجی کی طالبہ تھی اس کو اس سکول میں ایک کینٹین والا ہے اس نے جنسی حوض کا نشانہ بنایا اس کی والدہ نے تھانا پنڈ دادن خان میں مقدمہ بھی درج کروایا ہے اس ملزم کا نام امتیاز معلوم ہوئے ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس کے بعد اس ملزم امتیاز کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور اس بچی نے جو یتیم بچی ہے اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح کینٹین والے نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اب دیکھ لیں دی ایڈوکیٹر سکول سسٹم کی انتظامیاں جو ہے انہوں نے اس معاملے کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ سکول انتظامیاں بھی اس معاملے کو دبانے کے چکر میں کیونکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس معصوم ننی بچی جو مستقبل کی میمار تھی اس کا میڈیکل کروایا گیا ہے میڈیکل میں بھی ابتدائی اطلاعات ہمیں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ میڈیکل میں یہ چیز سامنے یہ ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اب پولیس ظاہری باتا ہے دی این اے کروائے گی اس ملزم کا ریمانڈ لے گی اور اگر تو ملزم ایکسپٹ کر لیا کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے ان کیسز میں پیچ اپ ہو جاتا ہے لیکن تین سو چھتر کی دفعہ کی طرف یہ مقدمہ درش کیا گیا اور اگر تین سو چھتر میں آپ کو بتاؤں وہ ثابت ہو جائے دی این اے میں یہ چیز سامنے آ جائے اور ثابت ہو جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے آپ دیکھ لیں دور مجھ جائیں ظاہر جعفر والا کیس جو ہے وہ اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کیس تھا جس میں اس کو صرف جو سزا ملی تھی وہ تین سو چھتر میں ملی تھی کیونکہ وہ ڈی این اے نے ثابت کر دیا تھا کہ اس نے اس خاتون کے ساتھ جس کو اس نے قتل کر دیا تھا اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیا ایڈیوکیٹر سکول سسٹم والے اپنا کیا سٹانس پیش کرتے ہیں البتہ دھانا پینڈ زندن خان کی جو پولیس ہیں اس نے مقدمہ درج کر کے سات سالہ بچی کو جنسی حوض کا نشانہ بنانے والے ملزم امتیاز کو گرفتار کر لیا ہے اس کا میڈیکل بھی کروایا جا رہا ہے بچی کا میڈیکل ہو چکا ہے اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ اس کو ڈی اے نے کے لیے لاہور لے جائے گا اور اس کے بعد یہ کیس بھی منطقی انجام تک پہنچے گا ایسے واقعات کی روک تھام میں سمجھتا ہوں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کسی ملزم کو کسی مجرم کو سرعام فانسی نہ دی جائے سرعام گولیاں نہ ماری ہیں ورنہ جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے سکول دیکھ لیں کالجز دیکھ لیں یونیورسٹیز دیکھ لیں حتیٰ کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں جو بچیوں کو کالج سکول یونیورسٹی لے کے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو خدا رہا اپنی بچیوں کی آپ خود حفاظت کریں اگر سکول کالج یونیورسٹی میں چھوڑنا ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور دوسرا یہ ایک ٹرنڈ بنائیں کہ انتظامیہ حکومت ایسا ایک میکنزم بنائے کہ جو بھی معصوم بچی بچیوں کو جنسی عوض کا نشانہ بنائے تو اس کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے تب جا کے یہ واقعات رکھیں گے ورنہ جس طرف معاشرہ چل رہا ہے تو اللہ معاف کرے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں